سلام علیکم فرینڈ ورکم ٹو میر چینل اسٹری ویتامن کیسے آپ سب امید کر رہی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی فرینڈ تو آج میں مرچی فرائی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو مرچی چاہیے میں نے تقریباً دس سے پندرہ مرچ لی ہیں اور اس کو سب سے پہلے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس میں چمچ کی مدد سے نمک اس طرح سے ایک ایک کر کے سب میں نمک اٹ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو کچھ اور چارٹ مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا مسالہ جو تیار کیا جاتا ہے جو باہر والے جیسے کہ ہم لوگ جہاں سے سموچا وغیرہ لیتے ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد فرائی پین رکھنا ہے جیسے یہ گرم ہو جائے گا اس میں پھر ہمیں آئل اٹ کرنا ہے آئل اٹ کرنے کے بعد اس کو گرم ہونے دینا ہے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنا ہے اٹھ کرنا ہے گرم ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں مرچی فرائی کرنی ہے ایک ڈال کے دیکھنی ہے کہ گرم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا پھر اس کے بعد اٹھ کر کر سب ڈال دینی ہے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے ڈالنے کے بعد پھر چمٹے کی مدد سے اس کو ایک ایک کو ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے تاکہ دونوں سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائے اس طرح سے کر کے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور اگر آپ کو جیسے گرین اچھی لگتی ہیں تو آپ گرین بھی اس طرح سے کھا سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں زیادہ تر زیادہ براؤن کھائی جاتی ہیں میرے ادبینڈ کو براؤن پسند ہے تو ان کے لئے میں کرتی ہوں دیکھئے اس طرح کا کلر آیا ہے یہ بھی ہماری فرائی مرچی بن کر تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی فرائی مرچی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیک ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نمک والی زیادہ میرے حضبن کو پسند ہے اس لئے میں یہ ہی بناتی ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو پھر حاضر ہوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بابائی